بھارت اور نیوزیلنڈ کے بیچ کھیلا جا رہا پہلے ٹیسٹ مائچ کا تیسرا دن پورے طریقے سے بھارتیہ ٹیم کے نام راج یہاں پہلے سیشن میں بھارتیہ ٹیم نے جہاں پر دو وکٹے نکالی اور اس کے بعد نیوزیلنڈ کے خلاف دوسرے سیشن میں بھارتیہ کھلاڑیوں نے چار وکٹے نکال کر نیوزیلنڈ کو بیک فوٹ پر ڈھکے لے حالانکہ بھارت کے تین سو پیتالیس کے جواب میں نیوزیلنڈ کی ٹیم کچھ خاص کمال نہیں کر پائی آپ کو بتا دے کہ تین سو پیتالیس کے جواب میں بلے بازی کرنے اتری ٹوم لیتھم اور بل ینگ کی جوڑی نے تابڑ توڑ انداز میں شروعات کی اور قریب شیاسٹ اوبروں میں ایک سو اکیابن رنج جوڑ ڈالے لیکن سرٹوے اوبر کی پہلی گیند پر روین چندر ناشوین نے ویل ینگ کو وکٹ کی پر شریکر بھارت کے ہاں تو کیچ آؤٹ کرایا دو سو چودہ گیندوں میں نواسی رن بنا کر ویل ینگ آؤٹ ہوئے اس کے بعد دوسرے وکٹ کے روپ میں لنج سے ٹھیک پہلے چیاسی وے اوبر میں اومیش یادب نے کپتان اور ڈینجرس کھلاڑی کین ویلیمسن کو آؤٹ کیا اس کے بعد تیسرے وکٹ کے روپ میں پنچانوے اور میں روز ٹیلر کو اکشار پٹیل نے وکٹ کی پہلے شریکر بھارت کے ہاں تو کیچ آؤٹ کر آیا 28 گیندوں میں گیار رن روز ٹیلر نے بنایا ٹوم لیتم جو کی زبردست بلے بازی کر رہے تھے انہیں یہاں پر ستانوے وے اور میں اکشار پٹیل نے آؤٹ کیا وکٹ کی پر شریکر بھارت ایک بار پھر وکٹ کے پیچھے زبردست پردرشن کیے 282 گیندوں میں پچچانوے رن لیت ہم نے بنایا شہ تک سے چوکے اینڈر نکلز کو اکشار پٹیل نے لبی و آؤٹ کیا ٹوم لندل چورانوے گیندوں میں تیرہ رن بنا کر اکشار پٹیل کی لو گیند پر سیدھا بولڈ ہوئے رچن رویندر کو رویندر جڑے جانے سیدھا بولڈ مارا تیس گیندوں میں تیرہ رن رن بنائے کائل جمیسن پچھتر گیندوں میں تیس رن بنا کر اشوین کا شکار بنے تیم ساؤدی تیرہ گیندوں میں پانچ رن بنا کر اکشار پٹیل کا شکار بنے گیند بازی کی بات کی جائے تو اشان شرمہ پاندرہ اور پانچ میڈن پہتیس رن کوئی سفلتا نہیں اشوین اکتالیس اوور دس میڈن اکیاسی رن دے کر دو وکیٹ جڑے جا تیس اوور دس میڈن ستاون رن دے کر ایک وکیٹ اکشار پٹیل چوتیس اوور چھ میڈن بازٹ رن دے کر پانچ وکٹیں لینے میں سفل رہے جس کی بدولت بھارتی ٹیم نے بہترین طریقے سے ایک سمجھ جو ایسا لگ رہا تھا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم بھارت کے تین سو پہنٹالیس کو بھید دے گی وہاں سے بھارتی ٹیم نے روکا نیوزیلینڈ کو اور زبردست طریقے سے بھارتی سپینرز نے نیوزیلینڈ کو پریشان کیا اب یہ دیکھنا ہوگا کہ بھارت کس طریقے سے بلے بازی کرے گا اور بھارتی ٹیم کس طریقے سے یہاں پر آگے تیسری پاری میں رنس بنائے گی تاکہ نیوزیلینڈ کو چوتھی پاری میں پورے طریقے سے بھارتی ٹیم پریشان کر سکے لیکن اچھا مقابلہ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے اب دیکھنا ہوگا کہ کیا اس ٹیسٹ میچ میں کوئی ریزلٹ نکل کر سامنے آتا ہے یا نہیں اے این پی ٹائمز کے ریپو